السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں محمد جانِ عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چینل کی جانب سے دوستو آج کی ویڈیو بہت خوبصورت ہے آج میں ایک ایسی جانکاری لے کر آیا ہوں آپ سبھی کے لیے جس کے بارے میں جب آپ سنیں گے تو یقین انہ آپ لوگ جھوم جائیں گے دوستو آج میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے زیانی کربلا کے حوالے سے کچھ ایسی معلومات لے کر آیا ہوں جو یقین ان چھوٹی لیکن بہت پاور فول ہے اور بہت زیادہ دمدار ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ نوٹفیکشن بیل دبا لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن ملسکے دوستو میں آپ سبھی کو یہ بات بتا دوں ویڈیو بہت پیاری ہے بہت خوبصورت اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں فیس بک ورس اپ بھائی بہنٹ رشتے دار پڑوسی جہاں تک ہو سکے آپ کو ہر جگہ شیئر کرنا ہے تاکہ یہ جانکاری سبھی تک پہنچ سکے دوستو کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے شہید کیوں نہیں ہوئے بہت کم لوگ کے دماغ میں ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے شہید کیوں نہیں ہوئے اگر سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے تو جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں وہ سبھی سبھی بچ جاتے لیکن دوستو یہاں بہت بڑی بات ہے اس کی وجہ میں آپ سبھی کو بتا دیتا ہوں جو میں نے علماء کرام سے سنا جو ان کی زبانی تھی وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں میں آپ سبھی کو بتا دوں اس وجہ سے سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے چونکہ وہ ایک نبی کے نواسے ہیں اور ہماری نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ظالموں پہ بھی رحمت برساتے تھے ان کو دعائیں دیتے تھے تو وہ انہی کے نواسے ہیں تو میں آپ سبھی کو بتا دوں انہوں نے دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک کر کے یزیدیوں کے سامنے اپنی اولادوں کو سامنے رکھا تاکہ تم جا کے لڑو ہو سکتا ہے تمہیں دیکھ کر وہ لوگ اپنا ارادہ بدل دیں اسی طریقے سے اگر وہ اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں یزیدی لوگ تو ان کو میں میدانِ حشر میں بخشوا دوں گا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طریقے سے ایک کے بعد ایک کو بھیستے گئے تاکہ ہو سکتا ہے کسی کو دیکھ کر یہ جو انہوں نے گناہ کیا ہے اس سے وہ توبہ کر لیں لیکن جب اقل مر جاتی ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہی حال تھا وہ یزیدی لوگ اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ جو لڑنے کے لئے آ رہے ہیں یہ سبھی آل رسول ہیں اس کے باوجود ان لوگوں کا دماغ نہیں کھلا ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ اس کا گناہ کتنا ملے گا لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی ان کو موقع دیتے گئے موقع دیتے گئے اور آخر میں انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر تم نے مجھے مارا تو یقیناً تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی توبہ کر لو اور یہ سب کام چھوڑ دو تو یقیناً میں تمہاری توبہ قبول کروا دوں گا تمہیں بخشوا دوں گا لیکن وہ لوگ اندھے ہو چکے تھے ان لوگ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ آخر میں صرف دو لوگ بچے ہوئے تھے یعنی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچے ہوئے تھے تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے ہیں زین العابدین وہ تیار ہو گئے کیونکہ جو ان کے بھائی تھے یعنی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی تھے علی ازگر علی اکبر جا جتنے بھی ان کے دیگر بھائی تھے وہ سبھی کی سبھی شہید ہو چکے تھے اور وہ بھی چاہتے تھے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں اور اپنا نام شہیدوں میں لکھوا لوں اور دین کی خاطر میں بھی اپنے آپ کو قربان کر دوں نانا کی دین کو بچانے کے لئے جیسے ہی وہ تیار ہو کے کھیمے سے باہر نکلی رہتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں روک لیا اور روکنے کے بعد عرض کیا کہ تم کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی جتنے بھی تھے سب نے شہادت پا لیا ہے اور مجھے بھی موقع دیا جائے میں بھی جا کر وہاں پر شہید ہوں اور ان غداروں کو ان کے حال تک پہنچا دوں جہنم تک پہنچا دوں لیکن میرے پیارے دوستوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے واسطہ دیا اللہ کا کہ اللہ کے واسطے روک جاؤ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے اور تمہاری طبیعت خراب ہے تم جا کے اندھر آرام کرو ہم سب ہی اپنی شہادت دے کر دین اسلام کو بچائیں گے لیکن کسی نہ کسی کو دین اسلام بچانے کے بعد اس کو فیلانا بھی بہت ضروری ہے تو اس چیز کے بارے میں ضرور سوچو تم کیونکہ اگر تم بھی شہید ہو گئے تو سید گھرانا یہاں سے ختم ہو جائے گا سلسلہ ختم ہو جائے گا نسل ختم ہو جائے گی اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کوئی نہ کوئی ضرور ہو جو دین کی خدمت کرے دین کو فیلائے اور صحیح بات لوگوں تک پہنچائے تو اس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو روک دیا اور میں آپ سب ہی کو بتا دوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بھی دو شہبزادے جو شہید ہو چکے تھے کربلا میں لیکن ایک صحبزادے مدین شریف میں ہی تھے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو روک دیا تھا یعنی مدین شریف میں ہی روک لیا تھا اس وجہ سے ایک صحبزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بج گئے تھے جن کا نام امام اکثری ہے اور ایک صاحب زادے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہیں جن کا نام زین العابدین رضی اللہ عنہ ہے وہی دو صاحب زادے بچے تھے وہی دو سید گھرانے کے بچے تھے اولاد اور میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو روکا تھا اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن تھا بہت بڑی بات تھی جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے دیکھا تھا وہ شاید کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ چیز دیکھی تھی میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے ہیں یعنی زین العابدین ان کی عالمے سے ایک ایسا ولی پیدا ہوگا جو ہندوستان پر راج کرے گا جنہیں ہم اور آپ فقر سے کہتے ہیں خواجہ مہین ابدین چشتی جہاں دوستو وہی ان کی عالمے سے ہیں یہ وہی ان کی اولاد میں سے ہیں جو اتنے بڑے ولی ہیں ہندوستان کے راجہ ہیں مہراجہ ہیں جن کی حکومت تا قیامت تک ہندوستان پر رہے گی دوستو اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے امام اکثری کی عالمے سے جو صاحب زادے تو اللہ کے ولی پیدا ہوئے ہیں جن کا نام اگر آپ نے سننا تو یقیناً آپ لوگ مچل جائیں گے جن کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں یقیناً جس کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے اور ایسی ایسی قرامتیں ہیں ان کی بے شمار قرامتیں ہیں اور سبھی ولی ان کے قدموں میں ہیں میرے پیارے دوستو میں آج بات کرنے جا رہا ہوں عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنہیں ہم حضور غصفاق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں جیہاں دوستو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عالمے سے وہی ہیں تو دوستو آپ نے یہ دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو کیوں رکا کیوں شہید نہیں ہونے دیا کیوں کربلا میں آنے نہیں دیا اس کی یہی بہت بڑی وجہ تھی کہ دو اللہ کے ایسے ولی آنے والے تھے جس کی کوئی مثال نہیں ہوگی دوستو ولی تو بے شمار آئے ہیں جیسے میں آپ کو بتا دوں 95% جو ولی آئے ہیں وہ سارے سید گھرانے سے ہیں 95% کی بات میں کر رہا ہوں باقی جو غیر ہیں جو الگ سے آئے ہیں وہ 5% ہے لیکن جو اللہ کے ولی جو آئے ہیں جو اصل کام کیا ہے جنہوں نے وہ سید گھرانے سے ہی ہیں جیسے نظام الدین اولیات جو دلی پہ راج کرتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں بابا فرید گنشکر وہ بھی آل رسول میں سے ہی ہیں اور ہمارے خواجہ یعنی جو ہند کے راجہ ہیں وہ بھی اسی آل میں سے ہیں اور جو ولیوں کے ولی ہیں جو دستگیر ہیں ان کا نام عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ہے وہ بھی آل رسول میں سے ہی ہیں جتنے بھی بڑے ولی آئے ہیں وہ سبھی آل رسول میں سے ہی آئے ہیں تو یہ اللہ کی شان ہے اور امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسی وجہ سے اپنے دو صاحبزادوں کو شہید نہیں ہونے دیا ایک تو اپنے چچیرے بھائی کے شہبزادے کو اور ایک خود کے صاحبزادے کو یعنی زین العابدن نظر اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے جو ہیں ان کے صاحبزادے جو چچیرے صاحبزادے ہیں جن کا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں امام اکثری جیہاں دوستو ان کو شہید نہیں ہونے دیا اور انہی کی آل میں سے اتنے بڑے بڑے ولی آئے ہیں اور اگر وہ شہید ہو جاتے تو یقینا ان کی نسل وہیں روک جاتی لیکن امام حسین نظر اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز دیکھنے کا وارہ نہیں تھا کہ اسلام وہیں پہ ختم ہو جائے لیکن دوستو اسی وجہ سے اسلام کی نسل وہیں سے شروع ہوئی ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو دوستو وہی کربلا کا دن ہے جب امام حسین نظر اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا لیکن دوستو میرے امام کبھی مرتے نہیں میں آپ کو بتا دوں حسین زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے اور حسین زندہ بات تو دوستو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں اور ہمیشہ ہم زندہ مانیں گے ہر سننی کا عقیدہ یہی ہے اور جو یزید تھا اس کی حکومت صرف دو سال چلی اس کی نسل ایسی نشطہ نابود ہوئی کہ آج تک دیکھنے کو نہیں ملتی ہے دوستو آج کوئی بھی یزید کا نام رکھنا پسند نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ جو اس کی قبر ہے یزید کی اس کی قبر کے اوپر کورے پھیکے جاتے ہیں لیکن آپ تک کس کو پتا نہیں ہے کہ وہ قبر ہے کہاں لیکن اتنا بتایا جاتا ہے کہ کسی کورے دان کے نیچے قبر ہے اس کی اور اس کے اوپر کورا پھیکا جاتا ہے تو دوستو آپ دیکھیں کہ یزید کے اوپر کتنی بڑی لانت ہے اللہ کی کہ اس کی قبر کے اوپر آج کیا کیا پھیکے جاتا ہے کورے کبالے پھیکے جاتے ہیں لیکن میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے کہ دوستو وہ شہید بھی ہوئے لیکن پھر بھی وہ زندہ ہیں ایسے زندہ ہیں کہ ان کو اقتاق قیامت تک یاد رکھا جائے گا دوستو آج آپ کو ہر دوسر گھر چھوڑ کر حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مل جائے گا لیکن کہیں آپ کو یزید نہیں ملے گا یہی شان ہے دوستو میرے حسین کی تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری بات پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو آج کی ویڈیو میں نے بہت پیاری پیاری باتیں بتائی ہیں بہت اچھے اچھی نولیج والی باتیں بتائی ہیں اس لئے اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرتے ہیں فیس بک ورس اپ بھائی بینڈ دار ہر جگہ آپ کو شیئر کرنا ہے اور دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ نوٹفیکشن بال دبالیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے دوستو میں اسی طرح کی پیاری اور اچھی ویڈیو آپ سبھی کے لئے لکر آتا رہتا ہوں دوستو پھر میں ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ جب تک کلو خدا حافظ